بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تنظیم اسلامی کی طرف سے اپنے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں آج کا پروگرام جیسے کہ دعوت نامے میں بھی ہم نے لکھ دیا تھا اس کا آغاز بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار رحمت کے خطاب سے جس میں وہ پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات پہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ حضرات سے افام و تفہیم کی انداز میں کچھ سوال جواب ہوں گے یہ انوان جو منتحب کیا گیا ہے وہ اس لیے منتحب کیا گیا تھا کہ آج پاکستان کا حرزی شعور شہری پاکستان کے حالات سے پریشان بلکہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے ملک کی سلامتی کو اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی بہت سے خطرات ہیں اور یہ خطرات اخبارات میں آپ حضرات کے کالوں میں بھی کیونکہ اس کا بہت اظہار ہو رہا تھا تو اس خیال سے یہ پرگرام رکھا گیا کہ یہ ہمارا ملک ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ و بچار کرنی ہے تو ہم تنظیم اسلامی کے پلائر فارم سے ان خیالات اس بات کا اظہار کریں کہ ہماری رائے میں خطرات ہیں کیا اور ان کا صد باب کیا ہو سکتا ہے اور پھر آپ حضرات سے ان کو شیئر کر کے عوام کو ان خطرات سے اگاہ کیا جائے اور خاص طور پر ہمارا جو پرالکھا طبقہ ہے جو جسے ہم انٹیلیجنشیا بھی کہتے ہیں وہ حضرات پھر انہی پہلوں پر غور کرتے ہوئے عوام کو یہ بات سمجھائیں اور اس شعور کو جاگر کرنے کی کشکوش کریں کہ ملک خطرے میں ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے آپ کے خطاب کے بعد سوال جواب ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا میں خطاب کے بعد آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا اب میں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرائیمز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خطاب کا آغاز کرے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقتم من لسانی یفقہو قولی نیمانہ نگرامی آپ کی آمد کا ایک شکریہ تو ہمارے ایوب بیک صاحب نے پیش خدمت کر دیا ہے ایک شکریہ میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اس لیے کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت اس قسم کا اجتماع جو ہے اس سے خطاب کرتی تو یقیناً یہاں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں دین کے ایک خادم اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے بھی حمد کر لی ہے تو بڑی بات ہے میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل چند منٹ آپ کے لوں گا جسے ذاتی عرض احوال کا عنوان دے رہا ہوں جیسے میں نے ابھی کہا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میری حیثیت اصلاً قرآن حکیم کے ایک دائی پیغامبر مبلغ اور اللہ کے دین حق کے ایک خادم کی میرا جو یہ زندگی کمیشن ہے اس کا جو فکری سغرہ کبرہ پریمیسیز ہیں ان کے لیے میں اللہ ما اقبال مولانا مودودی اور مولانا امین اصلاحی کا ممنون احسان اور میں ان کو اپنی باری سوچ کو سات جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میری پہلی سوچ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے اس میں مذہب کا الیمنٹ بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں کچھ رسومات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی نظام ہے ایک معاشی نظام ہے ایک معاشرتی نظام یہ دین ہے نمبر دو یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ غالب ہو جب یہ مغلوب ہو تو مذہب رہ جاتا ہے اللہ با اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوہ کماب اور آزادی میں بہرے بے کران ہے زندگی دین تب ہوتا ہے جب غالب ہو نمبر تین اگر دین دین حق مغلوب ہو تو ہر صاحب ایمان کا میں یہاں لفظ مسلمان نہیں کہہ رہا تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں صاحب ایمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جود کریں اسی کو ہم جہاد فی سمیل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں نمبر چار یہ کہ اس کا طریقے کار ہمیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہوگا انبیاء رسول کی تاریخ میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا اب یہ ایک مرتبہ ہونا ہے جس کی خبریں حضور نے دیں لیکن اس کی میتھوڑالجی وہی ہوگی تب ہوگا پانچوی بات یہ کہ اس کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے اور اس کی اساس بھی مسنون ہونی چاہیے دنیا میں جو موجودہ نظام ہیں جماعتوں کے اس کی بجائے قرآن و سنت اور صیرت اور آثار ہمارے جو ہیں ان سے اخص ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے وہ ایمان درکار ہے جس میں یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم کی گیرائی بھی ہو جب تک یہ دونوں ایلیمنٹس اس ایمان میں نہیں ہوں گے تو یہ کام یہ عظیم جد جہود اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ایسے ایمان جس میں کہ یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم اور تفقہ کی گیرائی بھی ہو اس کا منبعہ اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن یا میں صرف مولاد زفر علی خان کا شعر آپ کو سنا دوں کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے دونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کسی پاروں میں آمی کی بات نہیں کر رہا ہے آقل وہ فہم اور فکر والا عصہ اور اقبال نے بھی کہا چوم با جہاں در رفت جہاں دیگر شوت جہاں چود دیگر شوت جہاں دیگر شوت یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں سرائد کر جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب اندرونی انقلاب آ جاتا ہے اور یہی ایک بیرونی رحمہ گیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے لہٰذا یہ سات باتوں کے بعد ارس کر رہا ہوں انیس سال کی عمر سے جبکہ میں میڈیکل کالج میں سیکنڈ یئر کا تعلیم تھا اور زمانہ حال تک جبکہ میں پچھترویں برس میں اب اپنے قدم رکھ چکا ہوں تو میری جو یہ پچھپنگ سالہ جدو جو تھے جس میں سے پیتیس سال جو ہیں وہ ہیں جس میں یہ میں ہمہ وقت میں نے کام کیا اپنا پروفیشن ترک کر کے اس کا پہلا کام رہا تعلیم بھیکی 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 ب